ہندو دھرم کو ماننے والوں کو بہت بڑی چوٹ لگی جب انہوں نے آدھی پرش کی ایک جلک دیکھی میں مووی بین کے پکش میں نہیں ہوں پر میں سوال یہ اٹھانا چاہتا ہو کہ شیف بھکت راوڑ کو جب دکھایا گیا اس مووی کی ایک جلک میں تو اس کو ایک مغلائی تیمور کے روپ میں اورنگزیبی روپ میں کیوں دکھایا گیا راوڑ کے ماتے پر والمیکی کے حساب سے والمیکی راوہین کے حساب سے ترپن تھا راوڑ جنے ادھاری تھا اس کے سر پر مکٹ تھا اس کی بڑی موچھے تھی پر جو دکھایا اس فلم کے ٹریلر یا ٹیزر میں وہ ایک مغلائی راوڑ دکھایا جب آپ ہندو دیوی دیوتاوں کے آستہ سے جڑے اور کروہ ہندووں کی آستہ سے جڑے راوہین کو بنا رہے ہیں اور اس کو بڑے پردے پر لارہے ہیں تو اس کے مول بھاک کو کیوں بدلا جا رہا ہے رام بھگوان دھرم کے پاتر تھے دھرم کے کرکٹر تھے دوستو دھرم کے روپ میں ان کو دھرمک کہا جاتا ہے اور جب بھی دھرم کی بات ہوتی ہے تو مریادہ پرشوت تمران کی بات ہوتی پر مووی میں جو ٹریزر دکھا اس میں گھسے اور خروت کے روپ میں رام بھگوان کو جتیت کیا گیا رام بھگوان کھڑاؤں پہنتے تھے پر اس پچر کے ٹیزر میں رام بھگوان کو چمڑا پہنا دیا ہنمان بھگوان کو بھی آپ نے چمڑا پہنا دیا کہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کیا اتنی لیبرٹی کسی دوسرے دھرم کے ساتھ لے سکتے تھے وہاں تو اگر لکھت ٹیکس کو بھی آپ کوٹ کر دو تو سرطن سے جدہ کی دھمکی مل جاتی ہے رامائن کوئی سکائی فائی مووی نہیں دوستو کوئی کالپنک کردار نہیں یہ ہمارے دھرم کی بات ہے اور جب پانسو کروڑ کی پچر بناتے وقت کیا یہ بیسک باریکیوں کیا آپ خیال نہیں رکھا گیا تھا دوستو رامنن ساغر رمائن آپ کے بائے میں آپ کو دو پچر اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں